آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جسم کو صحت ماند اور توانہ رکھنے کے لیے وٹیمین اور پروٹین سے بھرپور خوراک چاہیے پروٹین اور وٹیمین کا بہترین ذریعہ سبزیاں ہیں مگر سبزیاں اب زہرے قاتل بن چکی خریدار کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا خرید رہا ہے اور بیسنے والا جان پوچھ کر انجان بند کر زہر جسم میں انڈیل رہا ہے جی ہاں جسم کو صحت ماند اور توانہ رکھنے کے لیے وٹیمن اور پروٹین سے بھرپور خوراک چاہیے جو کہ نہیں مل رہی تفصیلات جانے گی آسیم صدیق سے جی آسیم اپ ڈیٹ کیجئے گا کیسی یہ سبزیاں زہری لی ہو رہی ہیں انسانی صحت کے لیے سب سے اہم سبزیاں ہیں کہا جاتا ہے کہ سبزیاں کھائے جائیں توانہ رہیں اور یہ سبزیاں ہی سب سے زیادہ وٹیمن دیتی ہیں اس میں بات کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے مگر یہ سبزیاں جو ہمارے لیے طاقت اور تقویت کا باعث بنتی ہیں مگر ہمیں سلوپ وائزننگ بھی کر رہی ہیں کیسے؟ یہ اس طرح سے کہ سپری کیا جارہا ہے اس پر فصل پر سبز تیلے کا حملہ کیا ہوا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے سپری کیا جارہا ہے آپ اس پر جو زہر مار ادوائیات سپری کر رہے ہیں جس میں سبز تیلہ سونڈیاں کوئی اور بھی بیماری آ جاتی ہے سبزیوں پر تو آپ سپری کرتے ہیں تو سپری کرنے کے حوالے سے ایک جب آپ گیٹ اپ کرتے ہیں پورا اپنا تو کرنے کے بعد پورا ایک لاحی عمل ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے مدرز رکھا جائے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں زہر ہے تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا تو صرف ایسے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں شروع سے ایسے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا عمومی طور پر آپ نے قریب کوئی بھی نہیں سنا کہ پہلے تو سپری ہم کیارتے ہیں تو اس کے لیے موز سر ڈھامنا چاہیے جسم کا حصہ بھی ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے سب چیز ڈھامپی ہونے چاہیے تو اس تک کی فاضق دام ماز کے کیوں نہیں اپناتے بس انشاءاللہ شروع سے ایسے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہم شروع سے ایسے کیے کوئی محسوس تک بھی نہیں ہوتا مثل ہم نے سپری کیے یا سانس وغیرہ چڑھئے یا کچھ بھی نہیں ہوتا تو کئیوں کو ہو بھی جاتا ہے کوئی سنا بھی اس وقت ہاں سنا تو ہے سنا ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا کے دورانہ سانسوں میں ایسے سانس لینے سے اندر جاتی ہے تو کچھ ہوتا ہے مثل ہمیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا چلیں آپ کو تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا جب یہ سپری کیا جاتا ہے سبزیوں پر تو یہ انتہائی خطاناک ہوتی ہیں تو آپ کتنے عرصے بعد دن کو مارکیٹ میں بیچنے کے لئے لے کے جاتے ہیں کتنے عرصے بعد کتنے دن کے سپری کے بعد مثلا کہ آج رپیٹ کی ہے تو آج کے تین دن کے بعد اس کو ہم سیل کر دیں گے تین دن میں اس کا اثرات ظاہر کہ کم ہو جاتے ہیں تین دن کے بعد سیل کریں گے تو اس کا کوئی آپ نے نہیں کہا چودہ دن پندرہ دن پہلے ہم سپری کر دیں اس کا ٹائم فریم بڑھا دیں تاکہ جو سپری کا اثرات ہیں وہ کم ہو سبزیوں میں تو پھر آپ مارکیٹ میں بیچیں وہ تو بات ہی کے لئے کہ آج کال بیماریاں بہت کافی ہیں تیسرے دن چوتھے دن سپری لازمی سپریٹ کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے مجبوری ہے تیسرے چوتھے دن پر لازمی سپریٹ کرنی پڑتی ہے یہ وہ سپریٹ ہے جو مختلف سبستیلہ سنڈی اور دیگر بیماریوں کے ختمے کے لئے کے لئے یہ استعمال کی جاتی ہے یہ سپریٹ انسانی صحت کے لئے بھی نقصان دے ثابت ہو رہی ہے کیونکہ جب اس کو جلد جلد سپریٹ کیا جاتا ہے تین سے چار دن کے اندر اندر سپریٹ کر کے مارکیٹ میں لے آ جاتا ہے بعض اوقات تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ اسی وقت سپریٹ کرتے ہیں شام کے وقت صبح کے وقت مارکیٹ میں سبزی آ جاتی ہے اور بھگ جاتی ہے یہ ایسا ایسا سلوپ نوائزنگ ہے جو ہم اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں ہمیں ہارے اندر جا رہی ہے جو نقصان کا باعث بن ہے حتیٰ کہ سبزیاں کہا جاتا ہے کہ کھانی چاہیے ویٹامنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہ مگر ویٹامنٹ سے بھرپور سبزیوں کے لئے یہی زہر نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس کی کیا تحقیق ہونی چاہیے کس طرح سے ہم کو اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کوئی نئی تحقیق کوئی بائیو کیمیکلز کوئی ایسی چیزیں جو محکمہ ذرات کی جانب سے ان کسانوں کو انشیٹیو دے سکیں کہ کس طرح اس کا استعمال کر کے ہم جو سبزی ہیں ان کو مفید کر سکتے ہیں اپنے لئے مگر جب زہر کے ساتھ ان کو کہا کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے اندر بھی جا رہا ہے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے اور یہ زہر ہمارے لئے ایسا ایسا قاتل بن رہا ہے بہت شکریہ آسم تفسیرات سے آگاہ کرنے کے لئے